جب میں زمنی الیکشن آتے ہی لوٹوں نے بچ بچا کر اپنی الیکشن کمپین شروع کرنے کی کوشش کی ہے اپنی جگہ اپنے بھائیوں اور دوستوں کو الیکشن کمپین کے لیے بیجا جا رہا ہے لیکن اس وقت وہی ہو رہا ہے جس کی پیشنگوئی ہمارے پیروں مرشد عمران خان نے کی تھی سڑنے والے بے شک الٹی چلانگے لگائیں میں انہیں مزید ساڑوں گی مرشد پاک کی پیشنگوئی جوٹھلائی نہیں جا سکتی انہوں نے کہا تھا کہ جب یہ لوٹیں امام میں نکلیں گے تو لوگ ان سے حساب لیں گے لوگ ان کا جینا حرام کر دیں گے یہ اپنے حلقوں میں مو چھپاتے پھریں گے آج بھئی ہو رہا ہے ہر حلقے سے ایسی ہی اطلاعات آ رہی ہیں آج تحریک انصاب کے منحری فرکن اور نولیگی امیدوار امین چودری کے لیے کمپین چلانا مشکل ہو گئی لوگوں نے دیکھتے ہی چوڑ چوڑ لوٹا گدار کے نارے لگانا شروع کر دیئے ہر جگہ یہی کچھ ہوا وہ لوگوں کی رییکشن کو دیکھ کر بھا گیا نارے ہو گئی ہو گئی چھوڑ 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 لوٹا 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 چھوڑ 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 اور الیکشن کمپین مطل کر دی اب لوٹوں کی جگہ واشروم کے علاوہ کہیں نہیں ہے یہ گندے بدبودار لوگ ہیں یہ ضمیر فروش ہیں یہی ہر جماعت کا بیڑا گھر کرتے ہیں یہ اس اون چودری کا بھائی ہے جسے تارڈٹ چوہا مرہوم ڈرگ سپلائر کہا کرتا تھا اب وہی اون چودری شباز شیف کا مشیر ہے امام کو چاہیے کہ وہ نون پی پی انصافی سب بھول جائے اور اس طرح کے لوگوں کو مشترکہ طور پر گندے انڈیٹی مارٹر مارے اس سے سب بھی پارٹیوں کا بلا ہو جانا اور ملکہ بھی امام کا بھی ان گٹر کے کیروں کو ان کی اوقات بتانا چاہیے قوم نے اب لوٹوں کو ریجرٹ کر دیا ہے اب اس درتی پر لوٹوں کی جگہ نہیں ہے یہ غیرتمند شخص ان کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا ہے ان کے ساتھ اب بہت ماری ہو رہی ہے ویسے میں جذبات میں کچھ زیادہ بول گئی ہوں منحرف عراقین بے شک انسان نہ ہوں لیکن دکھنے میں لگتے تو انسان ہی ہیں ان کے بھی کچھ حقوق ہوں گے یہ نہ ہو کہ جنگروں کے حقوق کے تحفظ کی تنظیمیں مجھ پہ کیس کر دیں کہ میں نے لوٹوں کی حقوق کی بات نہیں کی چلے ان کی تو خیر ہے خود اصلی لوٹے اب اتجاج کر رہے ہیں کہ ان منحرف عراقین کی وجہ سے ہماری برادری کا کیوں نام بدنام کر رہے ہیں پنجاب میں ڈی سیڈ ہونے والے منحرف عرقان کے حلقوں میں زمنی الیکشن کا اعلان ہوتے ہی لفظ چور کے بعد سب سے زیادہ مقبولیت حاصل کرنے والا لفظ لوٹا ہے سیاسدان اور ان کے ہماری آج کا لوٹوں کے پیچھے ہاتھ دو کر پڑے ہوئے ہیں اس سیاسی گرما گرمی میں لوٹوں بیچاروں کا دفاع کرنے کی کسی میں بھی حمد نہیں تو میں نے سوچا جو کام کوئی نہ کرے وہ سواب کی نیت سے مجھے سارنجم دینا چاہیے کیونکہ میری نظر میں لوٹا ہی سب سے وفادار بٹن ہے اس کو ایک بار یہاں پر رکھ دو یہ کبھی بھی اپنی جگہ تبدیل نہیں کرتا اگر کوئی میری اس بات سے متفق نہیں تو وہ میرے ان سوالات کا جواب دے کہ کیا کبھی لوٹا واشڈوم سے اٹھا کر بیڈروم کی زینت بنائے گیا ہے کیا کبھی لوٹا گھومتا ہوا آپ کی کچن تک رسائی حاصل کر پایا ہے کیا کبھی دیکھا ہو کہ لوٹا کھستتا ہوا چھت پر تھنڈی ہوا کے مزے لے رہا ہے میرے خیال میں میرے سوالات کا جواب یقینا نام ہی ہوگا لوٹا تو ایسا وفادار ہوتا ہے کہ کون جماعت دینے والی سردی ہو یا سون بھادن کی حبس والی گرمی ہو یہ آپ کو اپنی جگہ پر ہی حاضر خدمت ملے گا پھر ایسے وفادار برطن کو سیاست میں لاکر پھرتوں طبقہ کا نشان بنانا میرا خیال ہے یہ لوٹے کے ساتھ سراسار بینصافی ہے ہاں اگر آپ دربدر گھومنے کی وجہ سیاستدانوں کو کسی برطن کے ساتھ تشبیح دینا چاہتے ہیں تو پھر لوٹے کے بجائے ان کے لئے چمچہ لفظ کا استعمال زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ یہ چمچے کو ہی شرف حاصل ہے کہ وہ ہر ہانڈی میں گھوم رہا ہوتا ہے یہاں تک کہ بریانی سے لے کر زڈہ تک اور ڈال سے لے کر متن کڑا ہی تک مطلب چمچہ ہر کسی کے ساتھ گل مل جاتا ہے ہاں جی یہ میٹھے کے ساتھ میٹھا اور نمکین کے ساتھ فل نمکین سوا دے رہا ہوتا ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کیسے ممکن ہے تو اس کا سادہ سا جواب ہے کہ چمچے کا اپنا تو کوئی سوادی نہیں ہوتا اس لیے یہ جس ہانڈی میں جاتا ہے اس میں گل مل جاتا ہے اور یہ بیچارہ اس حد تک گل مل جاتا ہے کہ اپنی حصیت ہی کھو بیٹھتا ہے اب یہی حال ہمارے پارٹی بدل سیاستدانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اور پارٹی بدلنے والوں کی اکثریت ایسے سیاستدانوں کی ہوتی ہے جن کی اپنی کوئی حصیت ہی نہیں ہوتی یہ بس کسی کے سہارے میدان میں نظر آ رہے ہوتے ہیں پھر ان کو جیسے ہی اشارہ ہوتا ہے یہ فورا جمپ کرتے ہیں اور اگلی ہانڈی میں جھا کر چمچہ گلی کارے ہوتے ہیں میں نے لوٹا اور چمچہ کی پوری تعریف آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہے کہ یہ لوٹے کی صدا تھی کہ اپنے رولیاں وچھ منو گندہ نہ کرو باقی اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ ان پھوٹو سیاستدانوں کے لیے لوٹے کا لفظ بہتر ہے یا چمچے کا ہم بات کرتے ہیں سیاستدانوں کی تو ہمارے کچھ کرسی عمل سیاستدان نظریہ یا خدمت کی سیاست کی بجائے اپنی ذات کی سیاست کرتے ہیں اور جب اپنی ذات ہی کو پرموٹ کرنے کی خواہش ہو تو پھر گومنے پھرنے میں کیا حرج ہے ایسے خودنمائی کے شکرین حضرات آزادی کے فوراں بادی سامنے آگے تھے شاید قائد عظم نے اسی لیے ہی کچھ سیاستدانوں کے بارے میں کہہ دیا تھا کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری جیب میں اتنے کھوٹے سکے بھی موجود ہیں میری خیال میں ان کو کھوٹے سکوں کی بجائے لوٹے کہنا چاہیے تھا خیر یہاں پر لوٹے کو ہم اگر مصبت سوچ سے سوچیں تو لوٹ کے آنے کی استلاح کے طور پر بھی لے سکتے ہیں کیونکہ ہمارے سیاستدان جب ایک پارٹی چھوڑ کر دوسری میں جاتے ہیں تو وہ پارٹی بھرملا کہتی ہے جی یہ تو ہمارے اپنے ہی تھے بس تھوڑا سا بٹک گئے تھے اب پھر واپس آگئے ہیں مطلب کہ صبح کا بولہ شام کو گھر لوٹ آئے تو اس کو لوٹا نہیں کہتے خیر یہ لوٹا کریسی اب پنجاب میں کافی جمنے والی ہے لیکن ان کو بچانے کی تدبیریں بھی چل رہی ہیں پنجاب کی بیس نشستوں پر عید کے بعد زمنی الیکشن ہونے جا رہے ہیں یہ وہی بیس سیٹیں ہیں جن کے عراقین لوٹے بنے اور ان لوٹوں کے ووٹ سے حمزہ شباز وزیراعلا بنائے گے یہ الیکشن غزشتہ زمنی الیکشن سے مختلف نویت کا ہوگا اس الیکشن میں سارے کھلاڑی میدان میں آ چکے ہیں تحریکن صاحب نے جو ٹکٹس جاری کی ہیں ان میں ایک آدھ کو چھوڑ کر بکیا امیدواران کافی تگڑے پیسے والے اسرور و سوگ والے ہیں تحریکن صاحب کو اس وقت برپور امامی حمایت بھی حاصل ہے اس حساب سے اس کی ساری نشستیں جیتنا بنتا ہے لیکن یہ مقدرہ کبھی نہیں ہونے دے گی ابھی سے الیکشن مینج کرنے کا کام شروع ہو چکا ہے اتھل پتھل مچائی جاری ہے سرکاری وسائل استعمال کیے جاری ہیں مبینہ طور پر حمزہ شباز نے متعلقہ ڈی پی اوز کو ہدایات جاری کر دی ہیں کہ متعلقہ حلقوں سے سرگرم کارکنان اور دھڑوں کے سربراہان کو جھوٹے مقدمات میں گرفتار کرو اور ڈرا دمکا کر لوٹوں کی حمایت پر آمادہ کرو کل ہی میجر آدل راجہ نے بہت سے انکشافات کیے ہیں جن کے مطابق یہ پاک فوج کو بھی بدنام کر رہے ہیں ان میں یہ بھی شامل تھا کہ لاہور ہائی کورٹ کو آئی ایس آئی کا ایک بریگیڈیٹ ڈیل کر رہا ہے یہی بات عمران خان بھی رجیم چین سیمینار میں کر چکے ہیں اور عشر شریف نے بھی یہی بات کی ہے مبینہ طور پر ججی سے مرزی کے فیصلے کروائے جا رہے ہیں پری پول رینکنگ کے لیے متعلقہ ہلکوں کی ونگز کے کمانڈر تبدیل کیا جا رہے ہیں فیلڈ سیٹ کیا جا رہی ہے یہ درست ہے کہ حکومت تمام ذرائع استعمال کرے گی اب اس کو ناکام عمام بنا سکتی ہے میرے خیال میں اگر الیکشن شفاف ہوتے ہیں تو تحریکن ساب دس سے بارہ نشستے جیتے گی چار آزاد اور تین سے چار نواز لیگ بھی جی سکتی ہے لیکن توقعوں کے مطابق نتائج برقس ہوں گے کیونکہ مقتدرہ مائنس عمران فی الحال سوچے بیٹھی ہے جو کہ بہت خطرناک ہے اس زمنی الیکشن کے بعد کی صورتحال خاصی گمبیر ہوگی عمران خان کو ہروایا گیا تو وہ نتائج مانے کا نہیں ایک اور ریاستی جبر ہوگا اور پھر پورا پاکستان فلسطین اور مقبوضہ کشمیر کا منظر پیش کرے گا اس وقت عمام مہنگائی سے ستائے ہوئے ہیں عمران خان کا بیانیاں اب سیاست سے ہٹ کر عوامی شکل اختیار کر چکا ہے آپ کی بار سیور سوسائٹی وکلہ ڈاکٹرز اور کسان بھی اس تحریک کا حصہ ہوں گے کتنوں کو ماریں گے کتنوں کو پکڑیں گے اس لیے باہد حل پر امن شفاق نئی الیکشنز ہیں اس میں ہی ریاست پاکستان کی بقاہ ہے مقتدرہ کو اپنی زد انا اور ہر درمی سے نکل کر سوچنا ہوگا یہ درست ہے کہ ہماری مقتدرہ کا ایمان امریکہ کی آشرباز سے مکمل ہوتا ہے مسلم لیگ نون کے افکار اور عمال تو اخلاقیات سے ہی آرہی ہیں پنجام میں لوٹوں کے نشستوں پہ ہونے والے زمنی انتخابات میں مسلم لیگ نون کو جتوانے اور حمزہ شباز کی ناجائز حکومت کو طول دینے کے لیے ان پولنگ سٹیشنز جہاں پی ٹی آئی دو ہزار اٹھارہ میں جیتی تھی ووٹرز کے ووٹس کو دوسرے حلقوں میں منتقل کیا جا رہا ہے کیا ان کا کوئی عمل بھی اخلاقی ہوتا ہے ان کے خیال میں پی ٹی آئے کے ووٹرز اپنے ووٹ کی تصدیق کر کے درست نہیں کروائیں گے ان کے خیال میں ان کے اپنے تمام ووٹرز بھی ان کی طرح اخلاقیات سے آرہی ہیں اور انہی کو ووٹ ڈالیں گے لوٹوں کے ڈی سیٹ ہونے سے جو نشستیں خالی ہوئیں ان پر کچھ ریسرچ کی تو دلچسپ حقائق سامنے آئے ہیں وہ مسلم لیگ نون جو دس سال مسل سر شباز شب جیسے دبنگ وزیراعلا کے ذریعے حکومت میں رہی دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں اس کے پاس ان بیس خالی ہونے والی نشستوں میں چھے پر کوئی امید باری نہیں تھا ان چھے حلقوں میں نولی کی کل مطاب وہ چھے لوٹے ہیں جو اپنی عزت و عبرو لٹا کر نولی کا حصہ بنے ہیں اس وقت لوٹوں اور نولی کی جو کریڈیویلٹی ہے میرے خیال میں اس پہ تو بات کرنا ہی فضول ہے لہٰذا یہ چھے سیٹے تو نکالی دیں اب رہ گئی چودہ سیٹے ان میں دو سیٹے تو پکی ایسی تھی جہاں پی ٹی اے کے ووٹرز نے اپنی پارٹی سے ناراض ہو کر کھڑے ہونے والے ورکر کو ٹکٹ دے کر جتوایا جن میں ملتان سے نعیم سلمان اور توبہ ٹیک سنگھ سے اجمل چیما شامل ہیں بقایہ بارہ نشستوں میں سے چار لاہور کی نشستیں ہیں جہاں امید بار کا اپنا ووٹ بینک نہیں ہے پارٹی کا ووٹ بینک ہے لہٰذا یہ چاروں نشستیں پی ٹی اے نے انتہائی نامسائد حالات میں بھی جیت لی تھی اور مجھے امید ہے اس بار بھی بہت اچھا مقابلہ ہوگا خوشاب کی نشست پر بظاہر نولک بہت مضبوط نظر آ رہی ہے لیکن ایک چیز کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ خوشاب کی دونوں قومی اسمبلی کی نشستیں پی ٹی اے نے جیتی تھی تھانکس فار واشنگ